پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لیے کتاب ماد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مزنف شہیدِ محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیر کچھ سرہ ہے تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پاک نمبر ایٹ پیج نمبر نائنٹی تھری سے اس کی یہ حالت مستقلاً قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کی قبر سے اٹھائے اور وہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا کہ عرضو کرے گا کہ قیامت جلد قائم ہو اشخاص کی برزخین شکلیں دنیاوی شکلوں کی مانن ہی ہوں گی پیج نمبر نائنٹی تھری عمالی شیخ توسیر رحمت اللہ علیہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے اس حدیث کے آخری حصے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداون مطال جس وقت مرنے والی کی روح کو قبض فرماتا ہے تو اس کی روح کو اس کی دنیاوی اصلی شکل و صورت میں بھیج دیتا ہے وہاں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جب کوئی نیا شخص دوسری میت کی روح ان کے پاس پارد ہوتا ہے تو اس کو اسی شکل و صورت میں پہچانتے ہیں جو وہ دنیا میں رکھتا تھا دوسری حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور باہم سوال و جواب کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں یہاں تک کہ اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو کہو گے کہ یہ پناہ شخص ہے نئی آنے والی روح سے دوسری روحوں کی احوال پرسی پیش نمبر 93 ایک دوسری حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا روحیں مجسم و مجسد شکل میں باہشت کے ایک باغ کے اندر مقیم و ساکن رہتی ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتی ہیں جب کوئی نئی روح ان کے پاس وارد ہوتی ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں اسے چھوڑ دو اور اپنی حالت پر رہنے دو کیونکہ بہت بڑے ہالو خوف سے رجات پا کر ہماری طرف آ رہی ہے یعنی موت کی وحشت سے پھر اس سے پوچھتے ہیں فلا شخص کیا ہوا اور فلا شخص کیا ہوا اگر وہ کہتا ہے کہ میرے آنے تک وہ زندہ تھا تو وہ روحیں اظہار امید واری کرتی ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گا لیکن اگر وہ مجسمہ روح یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں کہ وہ گر گیا یہ اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ یہاں نہیں آیا تو یقیناً دوزخ میں پہنچ گیا روحوں کو اپنی دنیاوی رشتے داروں اور قرابت داروں سے ملاقات پیش نمبر نائنٹی فور بہار الانوار جل سوم کتاب کافی اور دوسری کتابوں سے چند روایت منقول ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں مقیم روحیں اپنے اہل و ایال و خاندان کی ملاقات و زیارت اور احوال پرسی کے لئے آتی ہیں ان میں سے بعض روزانہ بعض دو دن میں ایک مرتبہ بعض تین دن میں ایک مرتبہ بعض ہر جمعے کو بعض مہینے میں ایک مرتبہ اور بعض سال میں ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں اور یہ اختلاف ان کے حالات و مقامات کی کشائش و تنگی میں تفاوت اور فرق اور ان کی آزادی و گرفتاری اور ابتلا کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ مومن اپنے اہل و ایال سے سوائے خیر و خوبی اور ان امور کے جو اس کی خوشی کا موجب ہوں دوسری کوئی چیز نہیں دیکھتا اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے جو مومن کی روح کے لئے ناراحتی کا باعث ہو تو اس کو اس سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر اسے عذیت نہ ہو اور کافر کی روح اپنے گھر والوں سے سوائے بدی اور ان امور کے جو اس کے لئے باعث عذیت ہوں دوسری کوئی چیز نہیں دیکھتا برزخ میں حوض کوسر پیج نمبر نائنٹی پور اخبار و حدیث کی متعدد کتابوں میں عبداللہ بن سنان سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت امام سادق علیہ السلام سے حوض کوسر کی بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا اس کا طول بسرہ سے یمن کے شہر سنا تک کی مسافت کے برابر ہے میں نے تاجب کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے تم کو دکھا دوں میں نے عرض کیا جی ہاں یا مولا حضرت مجھے مدینہ سے پاہر لے گئے اور ایک جگہ زمین پر ٹھوکر ماری اور فرمایا دیکھو امر امام علیہ السلام سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ملکوتی پردے ہٹ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے جس کے دونوں کنارے دکھائی نہیں دیتے سوائے اس مقام کے جہاں ہم کھڑے تھے اور جو ایک چھوٹے سے جزیرے کے مانند تھا میں نے ایک ایسی نہر دیکھی جس کے کنارے پر شیب برف سے زیادہ سفید پانی لہرے لے رہا تھا اور دوسری کنارے پر برف سے زیادہ سفید دودھ کی لہرے جارین تھی اور ان دونوں کے درمیان شراب بہ رہی تھی جو سرخی اور لطافت میں یا کوت کو شرما رہی تھی سفید صاف شفاف پانی اور دودھ کے درمیان اس شراب سے زیادہ خوش نمہ چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں یہ نہر کہاں سے انکلتی ہے حضرت نے فرمایا خدا ودعالم قرآن مجید نے فرماتا ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ دودھ کا ہے ایک چشمہ پانی کا اور ایک چشمہ شراب کا ہے وہیں سے یہ تینوں چیزیں اس نہر میں جاری رہتی ہیں راوی کہتا ہے میں نے اس نہر کے دونوں کناروں قرآن بہت سے درخت دیکھے اور ہر درخت کے پاس میں نے ایک ایک ہور دیکھی جن کے سر کے بال خوبی اور خوبصورتی میں ایسے تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ہر ایک ہور کے ہاتھ میں ایک ایک ضروف تھا ایسے خوشنما ضروف میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے وہ ضروف دنیا سے نہیں تھے آپ نے ایک ہور کو اشارہ فرمایا کہ پانی دے اس ہور نے ضروف کو اس نہر سے بھرا اور آپ کو پیش کیا آپ نے نوش فرمایا پھر اشارہ فرمایا کہ ضروف کو پر کرے اس ہور نے پھر ضروف کو بھرا اور پیش کیا آپ نے وہ ضروف مجھے نایت فرمایا میں نے اسے پیا اس لطافت و شیرینی و ذائقے کا کوئی مشروب میں نے آج تک کبھی نہیں چکھا تھا اس سے مشک کے خوشبو آتی تھی میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں میں نے آج جو کچھ مشاہدہ کیا ایسا ہرگس کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ دنیا میں ایسی چیز بھی موجود ہو سکتی ہے حضرت نے فرمایا خدا ون مطال نے ہمارے اشیوں کے لیے جو نعمت مہیہ فرمائی ہیں ان کا یہ ادنا نمونہ ہے جو تم نے دیکھا جب مرنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس نہر پر لے جاتے ہیں اور اس کے باغ میں اس کو سیر کراتے ہیں وہ اس کی پھولوں کو کھاتا ہے اور اس کے مشروبات کو نوشے جان کرتا ہے جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی روح کو وادی برہوت میں لے جاتے ہیں وہ اس کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے اس کو زکوم یعنی تھوڑ کہتے ہیں اور ماہ حمیم پلاتے ہیں پس تم اس وادی سے اللہ کی طرف بنہا مانگو موت کے وقت کوسر اور حمیم پیش نمبر نائنٹی سکس ان لوگوں میں سے جنہوں نے بحشت برزخی کا ایک دنیا میں مشاہدہ کیا وہ حضرت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے اصحابہ وفا تھے جنہیں حضرت نے شب آشور جنت برزخی میں ان کے مقامات و مناصل دکھائے بہار الانوار جل سوم میں حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کوئی وفات پانے والا مومن دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ اس کی آخری سانس میں فرشتے اسے حوز کوسر کا پانی پلاتے ہیں اسی طرح کوئی کافر نہیں مرتا مگر یہ کہ فرشتے اس کو آخر جہنم کا آبِ حمین پلاتے ہیں برہوٹ برزخی جہنم کا مظہر پیج نمبر 96 جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا وادی السلام سعادت مند اور نیک بخت روحوں کے ظہور اجتماع کا مقام ہے اور برہوٹ جو ایک بے آب ہو گیا خوشک سہرہ ہے عربہ کسیفہ اور خبیشہ کا محلِ عذاب اور برزخی دوزخ کا نمونہ ہے اس سلسلے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب اور زیادہ روشن ہو جائے ایک روز ایک شخص جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنی وحشت و گھبراہت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا دیکھا اس نے عرض کیا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اس کوئے سے جو وادی برہوت میں ہے پانی لاؤ تو یہ مرض دور ہو سکتا ہے اور مریضہ اچھی ہو جائے گی یعنی بعض جلدی امراض جن کا علاج مادنی پانی سے کیا جاتا ہے بس میں آمادہ ہوا اور اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک بڑا پیالہ لیا تاکہ اس پیالے سے مشک بھروں اور اس طرف روانہ ہو گیا میں نے وہاں یہ ایک بہت بہشتناک بیابان دیکھا بابا جود یہ کہ میں خائف تھا لیکن حمد اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے پانی لینے کی غرض سے اس کوئے کی تلاش میں گھومتا رہا آخر کار میں اسے پانے میں کامیاب ہو گیا اچانک اوپر سے زنجیر جیسی آواز آئی اور پھر زنجیر نیچے آگئی میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس زنجیر میں گرفتار ہے جو مجھے کہتا ہے مجھے سہراب کرو کہ ہلاک ہو رہا ہوں جب میں نے سر اٹھایا کہ اس کو پانی کا ایک پیالہ دوں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک مرد ہے جو زنجیر میں جکڑا ہوا لٹک رہا ہے جب میں نے اس کو پانی دینا چاہا تو اس شخص کو اوپر آفتاب کے نزدیک تک کھینچ لیا گیا میں نے دوبارہ چاہا کہ موشک میں پانی پھروں کہ اچانک وہ پھر زنجیر سمیت نیچے آیا اور پیاس کا اظہار کیا میں نے پانی کا ضروف اسے دینا چاہا کہ وہ پھر آفتاب کے قریب تک کھینچ لیا گیا تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا بلاخر میں نے موشک کا دہانہ باندھا اور اس کو پانی نہیں دیا اس عمر سے میں بہت ڈر گیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ دریافت کروں کہ یہ سب کیا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت شخص قابیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا وہ قیامت تک اسی جگہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ آخرت میں جہنم اور اصل عذاب میں مبتلا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری فصل قیامت پیش نمبر ہنگریٹ قیامت با حکم اکل اگر بالفرض ہمارے پاس قیامت کے قائم ہونے پر نقلی دلیلیں نہ ہوتی اور تمام انگیوم اور صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر یہ فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب کیلئے ایک معاین دن ضرور آئے گا اور لوگوں کو اس عمر کی خبر دیتے ہیں کہ تمہارے اکوالوہ فال اور تمہارے عامالوہ قائد کے مطالق ایک روز باز پورس ہوگی نہ آئے ہوئے ہوتے تو بھی اکل انسانی سمر پر سب سے بڑی شاہد و دلیل ہے کہ یہ عالم پلاک کی گردش اور ہر موجود کی خلقت اولیہ بغیر کسی غرض و غائد کے نہیں ہے ہر اکل من انسان جب اپنے اطراف اور گرد نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رات دن متوالیاں آتے جاتے ہیں اور انسان کھاتا پیتا ہے سوتا ہے اور تخلیہ کرتا ہے اپنی تمام ہواہشات کی تکمیل کرتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے اور جوان بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے یہ طویل و عریض لا متناہی کارہانہ جو ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہیں کیا ان سب کا مقصد بس اتنا ہی ہے اور یہی تک ہے اور ایسے ہی بے غرض و بے مطلب ہے اگر ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو محض نجاست سازی کا کارہانہ بنایا گیا ہے یہ تو بالکل لہو اور بے فائدہ کام ہے صرف کھانے پینے سونے اور شہود رانی کے لیے تو حیوانات تھے ہی انسان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آخرت کے منکرین حکمت خدا کو نہیں سمجھتے پیش نمبر 101 جو لوگ قیامت و آخرت کے منکر ہیں وہ در حقیقت خدا و مطال کو حکمت کے ساتھ نہیں مانتے استغلاللہ کیونکہ اس انکار کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کارہانہ عظیم لہو اور بے کار پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ سمجھنا ان کی ذہنی اور فکری قلطی ہے جہاں بھی اور جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہزاروں ایسی حکمتیں اور مسلحتیں رکھتی ہے کہ انسان شاید ہی ان حکمتوں میں سے کچھ کو سمجھ سکے عالم ایجاد کا معاملی اور کمزور ترین جزو بھی بے مسلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے جا جائے اجزے کوئی ناخن با منزلہ تکیہ پیش نمبر 101 یہ بال اور ناخن بھی بے حکمت نہیں ہیں مثلا ناخن کی جملہ حکمتوں میں سے یہ ہے کہ یعظو باوجود مختصر اور بے اہمیت ہونے کے انگلیوں کے لیے تکیہ کا کام کرتا ہے جس وقت کے انسان کسی چیز کو اٹھانا چاہتا ہے تو انہی ناخنوں کی برکت ہے کہ انگلی پر جو فشار دباؤ پڑتا ہے اسے وہ بتاشت کر لیتی ہے ورنہ ممکن نہیں تھا چنانچہ اگر کبھی ناخنوں کو جر سے کاٹ کر نکال دیں تو بعض چیزوں کے اٹھانے میں زہمت پیش آئے گی جا جائے کہ ناخن سرے سے ہی نہ ہوتے دوسرے یہ کہ انہی ناخنوں سے بدن خجلانے میں مدد لی جاتی ہے اس کے علاوہ جسم کے زائد و قصیف مواد انہی ناخنوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں اسی وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار خصوصا جمعے کے روز ناخنوں کو ضرور تراشا جائے بالوں کے ذریعے جسم کے زائد مواد کا اخراج پیش نمبر 102 ہمارے بدن کا ایک بال بھی مسلحت سے خالی نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل بن عمروں سے فرماتے ہیں بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بدن کے بعض حصوں پر بال نہ ہوتے تو بہتر ہوتا یہ نہیں جانتے کہ بدن کے وہ حصے فاظل طوبتوں اور کسافتوں کے جمع ہونے کے مقامات ہیں اگر زائد و قصیف مواد بالوں کی شکل میں حارج نہ ہوں تو انسان مریض ہو جائے اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں انہیں دور کیا جائے اگر انسان پورو فکر سے کاملے تو اسے معلوم ہوگا کہ عالم وجود کے تمام اجزہ حکمت میں دوبے ہوئے ہیں مزید تفصیل کے لئے کتاب توحید مپذل کی طرف رجوع کریں گبریلے کے بدن سے بنائی گئی گولی درد چشم کی دواز ثابت ہوئی پیش نمبر 1002 مشہور ہے کہ جال نوز حکیم نے جوال یعنی گبریلہ کی خلقت پر مہدر ازانہ نگاہ ڈالی اور کہنے لگا کہ مجھے اس کیڑے کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا خدا نے آخر کیوں سے پیدا کیا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ شدید درد چشم میں مبتلا ہوا باوجود یہ کہ وہ خود بہترین طبیبوں میں سے تھا اور اس بنا پر وہ جتنی دوائیں جانتا تھا انہیں استعمال کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا دوسرے طبیبوں نے بھی علاج کیا مگر سب بے سود رہا یہاں تک کہ ایک بڑھیہ آئی اور کہنے لگی میرے پاس ایک گولی ہے جو درد چشم کے لئے بہت مفید ہے حکیم جالنوس نے اسے استعمال کیا تو اس کا درد ختم ہو گیا اور آنکھیں اچھی ہو گئیں اس نے بڑھیہ سے اس کے اجزاء ترقیبی کے مطالق پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ماجون کی گولی تھی جس کے اجزاء میں سے ایک جزو گبریلی کا جسم بھی تھا کیا عالمِ وجود حکمت سے خالی ہے پیش نمبر 103 عالمِ وجود کے ذرات میں سے ایک ذرہ بھی بے حکمت نہیں ہے تو کیا خود عالمِ وجود بے حکمت و مسلحت ہو سکتا ہے انسان کے اجزاء بدن میں سے کوئی جزو حد تک ناخن اور بال بھی بغیر مسلحت خلق نہیں ہوئے تو کیا خود انسانی بدن بے مسلحت و غرص پیدا کیا گیا ہے ہرگز نہیں تمام علماءِ جدید اس بات پر متفق ہے کہ وہ اس کا خانہِ آفوینش کی تمام حکمتوں اور ملتوں کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی خدا ہی جانے کے کیسے کیسے اجزائے بات کا انکشاف ہوگا چنانچہ 30-40 سال قبل یورپ میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جسم کے اندر آنتوں میں ایک زائدہ ماہ اور ہوتا ہے جو ایک زائد اور خضول چیز ہے جسے اپینڈے سائٹس کہتے ہیں لہٰذا اسے جسم سے علک کر دینا چاہیے چنانچہ اکثر صحیح سالمہ پراد نے بھی جرح کے پاس جا کر آپریشن کے ذریعے اس زائدہ یعنی فاتو آنت کو نکلوا دیا مگر کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں غلطی کا احساس ہوا اور پھر اعلان کیا گیا کہ صحیح و تندرست انسان کو اس زائدہ کو نہیں نکلوانا چاہیے کیونکہ انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ زائدہ آنتوں کے لئے خطرے کا بکل ہے جس وقت آنتوں کا اندرونی حصہ بہت قصیف ہو جاتا ہے تو اسے بیماری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس وقت زائدہ میں درد ہونے لگتا ہے اور انسان کو اس خطرے سے آگا ہو اور شیار کر دیتا ہے اور قبل اس کے کہ بیماری نازک و باریک مقامات تک پہنچے انسان اس کے معالجے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ممکن ہے دوسرے فوائد بھی ہوں جن تک ابھی ہماری تحقیقات کا سلسلہ نہ پہنچا ہو انسان کا ایک دانت بھی بے حکمت نہیں پیش نمبر 104 دہانے انسانی میں ایک دانت بھی حکمت سے خالی نہیں داڑھ کے پیسنے والے دانت جو کام انجام دیتے ہیں وہ نوکی لے دانت انجام نہیں دے سکتے جس میں انسانی کی 248 ہڈیوں میں سے کوئی ایک بھی بغیر مسلحت نہیں ہے یعنی ان میں سے اگر صرف ایک بھی نہ ہو تو بدن ناکس ہوگا اس طرح رگے، آسا اور چربی وغیرہ تو کیا تمام بدن انسانی بے حکمت ہوگا حالا کے عالمین کو حکیم جاننے اور اس کارحانہ قدرت میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حکمت سے خالی نہ جاننے کے بعد ہمیں تدبر اور غور و فکر سے کاملے نہ ہوگا تاکہ اس عالم کے حالک کرنے کی حکمت و غرض و غائط کو سمجھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتات و نباتات و حیوانات کے وجود میں لانے سے کتنی منپتے ہیں جن سے انسان مستفید ہوتا ہے پارسی میں شیرز کا ترجمہ یعنی بادل، ہوا، چاند اور صورت سب کام میں مشغول ہیں تاکہ اے انسان تو ایک روٹی حاصل کرے اور غفلت سے نہ کھائے یہ سب کے سب تیرے لیے سرگشتہ و پریشان اور تیرے فرما بردار ہیں پھر یہ بات انصاف سے بہت بعید ہوگی کہ تو اپنے خالق و مالک کی فرما برداری نہ کرے اگر دنیا میں محض خوشی ہی خوشی ہوتی تب ہی خلقت او بس ہی ہوتی ایج نمبر 104 کیا خلقت انسان کے غرض بس یہی حیات دنیاوی اور مادنی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ایک دم سے نیست و نابود ہو جانا ہے اگر بلفرض محال حیات انسانی کا مقصد اس عالم میں اول سے آخر تک ایج و آرام خورد و نوش اور شہوت رانی ہوتا اور انسان ساری زندگی درد و تکلیف رنج و غم سے آشنا نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی اس کی خلقت او بس اور بیکار ہی ہوتی کیونکہ ایسی زندگی جتنی بھی خوبیوں اور خوشیوں کی حامل ہو چونکہ فانی ہے اس لئے قابل اعتبار نہیں ہوگی اور یہ عمر محال ہے کہ کارخانہ خلقت اپنی اس مصد اور عظمت کے ساتھ پانی غرض و مقصد کے لئے ہو جبکہ بشری مادی زندگی آغاز سے انجام تک مختلف مذہب و آلام درد اور تکلیفوں سے بھری ہوتی ہے باکال آسودہ شائر یعنی میں نے دنیا میں ایک ہی شخص کو آسودہ دیکھا مگر وہ کی ایسا کہ آسودہ اس کا صرف تخلص ہی تھا دوسرا شائر کہتا ہے یعنی بغیر رنج و غم آدمی اس دنیا میں نہیں ملے گا اور اگر ملے گا تو وہ فرزند آدم نہ ہوگا دنیا میں ہر گھونٹ ہزاروں ڈنگ کے بعد پیج نمبر 105 حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اگر موت کے بعد پناہ ہو جائے اور اس کی حیات صرف مادی زندگی ہی تک محدود ہو جو قسم قسم کے درد و علم جسمانی و روحانی مسائب و تکالیف امراض اور فتنوں تلف و غزب عامموال اولاد کی بیماری اور موت دوستوں کی جدائی اصل خلقت و اجاد کی ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے ملہوز و مملو ہے تو یہ حیات بلکل اوہ سواللہو اور حکمت و کرم اور تمام صفات کمالیہ الہی کے منافع ہوگی اور اس صورت میں اس عالم میں انسان کی خلقت اس تمثیل سے مشابہ ہوگی کہ کوئی سخی و کریم انسان کسی ہی شخص کو ایسے گھر میں مہمان بلائے جو ہر قسم کی درندوں موزی جانوروں مثلاً شیر ببر چیتوں بھیڑیوں سانپوں بچوں اور زمبوروں وغیرہ سے بھرا ہوا ہو اور جب وہ مہمان آ جائے تو اس کے سامنے اسی خوفناک گھر میں کھانا پیش کیا جائے اور پھر وہ جو لقمہ بھی اٹھائے اس کے ساتھ کئی موزی جانور اس کے ہاتھوں اور زبان پر ڈنگ ماریں یہی نہیں بلکہ چند جلات بھی ننگی دلواریں لیے اس کے سر پر کھڑے ہوں اور اس پر حملہ کریں اور قبل اس کے کہ وہ شخص مہمان اپنے خواہش پوری کرے اس کی گردن اڑانے اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر بتائیے کہ اس مہمانی کی غرض و غائط کیا ہوئی کیا یہ ایک کاری لہو عبص نہیں ہوگا ایسی لذت کے لیے جو بے رنجو تکلیف ہوگی پیش نمبر ون ہنگیڈ سکس مذکورہ بالا بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے لیے ایک دوسری حیات اس دنیا سے بہتر دوسرا عالم قطع نو یقین اندر پیش ہوگا جس میں اس کی تمام سعادتیں اور خوش بختیاں ظاہر ہوں گی یعنی چاہیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس خوشی کو پا جائے جس کے ساتھ کوئی رنج نہ ہو اور ایسی راحت حاصل کرے جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو اور ایسی مسررت اور شاد مانی اسے مل جائے جس کے بعد اسے کوئی حضن و ملال اور رنج و غم آرز نہ ہو اور ایسی لذت اور مزے اسے نصیب ہوں جنہیں فنا و زوال نہ ہو بڑی خوشی کا وہ دن ہوگا جس دن میں اس سہرائے فانی سے چلا جاؤں گا راحت جان کی تلاش اور محبوب کی جستجو میں جاؤں گا پس قطعی و اقلی دلیل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو خداون مطال نے حیات جاویدان اور دوامی سعادت و خوشی کے لیے خلق برمایا ہے اور عارتی حیات پہ تھوڑی مدت کے لیے اسے روک لیا تاکہ آنے والی یقینیوں قطعی حیات جاویدان اور اس کی لا زوال نعمتوں سے بہر اندوز ہونے کے لیے تیاری کر لے اور زادہ رہ مہیا کر لے اور علم عمل کے دو بازوں کے ذریعے جنہیں اس نے مہیا اور مضبوط کر لیا ہو اس پانی دنیا سے عبدی عالم کی بلندیوں تک پہنچ جائے پیش نمبر 108 حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ضمیر و بجدان اور اکل و فطرت کی طرف رجوع کرے اور غور و فکر کرے تو یہ سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی کہ ہر ممکن چیز کے لیے شکو تردید ممکن ہے مگر مبدع ماد یعنی پروردگار عالم کے بارے میں اعتقاد اور بعد از مرک حیات عبدی اور عالم جزا کا اعتقاد کہ ان دو مسئلوں میں کسی شکو تردد کی گنجائش نہیں ہے البتہ چونکہ اکثر لوگ شہوات و خواہشات نفسانی میں غرق رہنے اور مادیات میں مشکول رہنے اور متصل گناہوں کے مرتقب ہونے کی وجہ سے اپنی فطرت کو ضائع کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ریبو شک میں پڑ گئے ہیں ترجمہ مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے سورہ قیامت آیت نمبر فائل مسکل کی فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ فلاک عوالم اور ہر فرد بشر کے جسم کی خلقت میں کوئی غرز و مسئلحت بنہا ہے جو اس دن معلوم ہوگی جس دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا اس دامن مطال کے عدل کا لازمہ یہ ہے کہ روز جزا ہو پیش نمبر 107 توحید باری تعالیٰ کی بحث میں صفات پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ خدا عادل ہے ہر موجود اور ہر چیز کو تقویناً جن چیزوں کی ضرورت تھی قدرت نے بغیر اس کے کہ اس کو بیان کرے یا اظہار کرے اسے انعیت فرما دیا ہے ترجمہ ہم پردائے عدم میں تھے ہم نے اپنے وجود کے لئے کوئی تقاضہ نہیں کیا تھا لیکن رب کریم کا لطف و گرم ہماری نہ کہی ہوئی بات ہی سنتا ہے خدا ون مطال کے عدل کے مواقع و موارد میں سے ان نیکو کار افراد کو جزا دینا ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ساری عمر عبادات و عطاعت میں اور خیر و صلح میں گزاری اور اس دنیا میں انہیں ان زہمت اور ریاضت وں کا بدلہ جیسا چاہیے تھا نہیں ملا اسی طرح ان بدکاروں کو سزا دینا بھی جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے فساد اور تباہ کاریوں کے تقاف کرتے ہیں اور کیسے کیسے ظلم و ستم کرتے ہیں مگر اس کا بدلہ انہیں زنیا میں نہیں ملتا اور اسی طرح ظلم و ستم اور برائیاں کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں بلکہ اکثر سرکش اور اہل فساد افراد تکوکار اور بعض افراد کے مقابلے میں اپنی زندگیاں عیش و آرام میں گزارتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان آپس میں ایک دوسرے پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں لوگوں کے مال کی لوت خسوٹ خضب قتل و آردگری آبرو ریزیاں اور خون ریزیاں کرتے ہیں اور چونکہ خدا آدل ہے یہاں یقیناً ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا یا سزا ملے گی اور ہر شخص کا حق جو اس کے ذمہ ہے حق دار کو دلائی جائے گا سورہ مومن آیت نمبر سیونٹین جس ظالم نے کسی پر ظلم کیا تھا اس دن اس آگ میں ڈالے جائیں جس کی ہیں وعید کی گئی ترجمہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیر لیں گی سورہ قحف آیت نمبر ٹوائنٹین آئیں وہ بیچارہ مقتول جو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہے وہ اپنے قاتل سے انتقام لے سکے اور قدرت اس مظلوم و مقتول کو عجر دے تاکہ تلافی ہو اور نیز یہ کہ نیکو کاروں کو جزائے خیر اور ظالم بدکاروں اور تباہ کاروں کو سزا دے تاکہ اس کا عدل ظاہر ہو یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ہتم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں